ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو سوپی آرن کی چین میں جب کے ساتھ سیر کروں گے پالک آلو کے پکوڑے کی ریسپی بہت ہی ایجی ہے ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بنچ یہ پالک لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو اچھے سے دھو کر کے ساپ کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اچھے سے اس کو دھو لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں اور یہ چھوٹا چھوٹا پالک ہے مطلب کہ دیہاتی پالک ہے تو اس کو میں نے مطلب کہ اس کو ڈنٹھل میں نے نہیں نکالا ہے ڈنٹھل کو رکھ کر کے کٹ رہی ہوں آپ کا اگر بڑا بڑا پالک ہو گیا ہے تو اس کو آپ ڈنٹھل کو نکال سکتے ہیں تو یہاں پر سارا میں نے کٹنگ چوپنگ کر لیا ہے ابھی اس کو ایک باول میں ٹرانسپر کر لیں گے اور ابھی یہاں پر ہم ڈال دیں گے آلو آلو کے ساتھ یہ پالک بڑھیں گے تو یہاں پر آلو کا چھلکہ نکال کر کے اس کو میں نے پتلا پتلا لمبا لمبا اس کو کٹ کر لیا ہے ایک آلو لیا ہے آپ اپنے حساب سے آلو کا کوانٹیٹی کم جادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک پیاج بھی لیا ہے پیاج کو میں نے اسے مسل کر کے ڈال دوں گی اور یہاں پر اجوائن ڈال دیں گے وان پور ٹی سپون ہلدی پاودر ڈال لیں گے ہاپ ٹی سپون اور کرشٹ کیا ہوا ادرک لیشن ڈال دیا دھنیا کا پتہ ایک مٹھی ڈال دیں گے ٹیسٹ کے ایک کوڈنگ نمک ڈال لیں گے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے بھی مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں مرچی ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس کو بچے کھانے والے ہیں آپ چاہیں تو اس میں مرچی بھی اچھی طرح سے ایڈ کر لیجئے اور مسالہ وغیرہ بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں سیمپل بنا رہی ہیں تو مسالہ وغیرہ ایڈ نہیں کروں گی تو اچھی طرح سے مسلنے کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈال دیں گے اور پانی کا استعمال ہمیں بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں نمک ڈالا ہے اس کے وجہ سے مطلب کہ پالک سے بہت اچھے سے نکل جاتا ہے پانی تو مطلب کہ اسی پانی سے یہ بائنڈنگ ہو جائے گا اچھے سے تو پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہاں پر قریب ڈیڑ کٹوری یہاں پر میں نے یہ بیسن ڈال دیا اور اچھی طرح سے یہاں پر بائنڈنگ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں بائنڈنگ نہ ہونے تک آپ یہاں پر بیسن ایڈ کر سکتے ہیں ابھی اس کو ہم پھرائے کریں گے تو یہاں پر کڑھائے میں تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اور تیل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے ابھی یہاں پر چھٹکی مطلب کہ بیکنگ سوڑھا ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو ڈالنے سے ہمارے پکوڑے مطلب کہ اچھی سے پھلا پھلا بنے گا اور پورا ہلکا پھلاپی پکوڑے بن کر کے ریڈی ہوں گے تو مکس کرنے کے بعد ہم یہ پکوڑے کو فرائے کریں گے دیکھئے یہاں پر تیل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو چھوٹا چھوٹا مطلب کہ پکوڑے بنا کر کے میں یہاں پر ڈال دے رہوں دیکھ سکتے ہیں تو جتنا آئے گا اتنا ہی ڈالیں گے کڑھائی میں اگر آپ ہاتھ میں نہیں ڈال سکتے ایسے تو آپ چمچ میں بھی اس کو گرا سکتے ہیں چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے اس کو گرا سکتے ہیں تھوڑا دیر پکنے کے بعد اس کو دوسرے سائٹ میں پلٹ لینا ہے اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر مطلب کہ پھلا کرنا ہے آلو ہمارا بلکل کچھا ہے پالک بھی ہمارا کچھا ہے تو اس کو پکنے کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی اس کو پکایا ہے تاکہ آلو اور پالک اچھی طرح سے پک جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں قریب پانچ منٹ سے چھ منٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر اچھی طرح سے کلر بھی آ گیا ہے آلو اچھی طرح سے پک چکا ہے تو اس کو میں نے نکال لیا ہوں اب دوسری بیچ کو بھی اسی طرح سے ہم پھرائے کر لیں گے جتنا کڑھائی میں آئے گا اتنا ہی ڈالیں گے اور یہ پالک الو کے پکوڑے بہت ہی ٹیشٹی بنتا ہے بہت ہی ہیلڈی ہے اب اس طریقے سے بنا کر کے دیکھئے گا بہت ہی ٹیشٹی بنتا ہے تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹا چھوٹا پیس یہاں پر میں ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے سوڑا بھی ڈالا ہے اس کے وجہ سے پکوڑا تھوڑا سا پھول بھی جاتے ہیں اور پورا مطلب کہ لو فلیم پر بھی مت تلیے گا لو ٹو میڈیم فلیم کے بیچ میں ہی اس کو تلیے گا نہیں تو یہ مطلب کہ تیل بھی اوبزرپ کر لیتا ہے تو تھوڑا تھوڑا مطلب کہ لو ٹو میڈیم فلیم کر کے اس کو مطلب کہ براؤن کلر ہونے تک اس کو فرائے کرنا ہے پر بہت زیادہ ہائی فلیم پر مت کیجئے گا نہیں تو اس کا کلر ہے جو ہے مطلب کہ وہ زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے گا اور کھانے میں اچھا نہیں لگے گا تو یہ بھی ہو گیا ہے تو اس کو بھی میں نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھئے اچھے سے یہ پکوڑیں تل کر کے ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو میں ایک ٹیشو پیپر میں نکال دے رہی ہوں تاکہ مطلب کہ جتنا بھی اوائل ہے وہ سارا مطلب کہ نکل جائے اور فرائے کرنے کے ٹائم مطلب کہ نکالنے کے ٹائم آپ تھوڑا سا گیس کا فلیم کو ہائی کر لیجئے تاکہ زیادہ تیل اوبزرپ نہ کرے تو یہ دیکھئے پکوڑیں یہاں پر بند کر کے ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو ایک توڑ کر کے بھی دکھاتی ہوں دیکھئے اندر تک یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے آپ اسے بھی کھا سکتے ہیں پر اس کا ٹیشٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے تھوڑا سا میں نے چاٹ مسئلہ یہاں پر سپرنکل کر رہا ہوں اور تھوڑا سا کالا نمک اس سے اور بھی زیادہ ٹیشٹ بڑھ جاتا ہے اس کو میں سجوان چٹنی کے ساتھ سرب کیا ہے اب اپنے منپسند کے حساب سے کسی بھی گریڈ چٹنی تمائٹو سوچ کی ساتھ اس کو سرب کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے آلو جو ہے آلو یہاں پر اچھی طرح سے پک چکا ہے پالک وغیرہ اچھے طرح سے پک گیا ہے اور یہ سوپٹ فلوپی پالک آلو کے پکوڑے بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ٹیشٹی بنا ہے اگر ریسی پہ پسند آئی تو لیکس سبسکرپ سر جرور کیجئے گا شکریہ شکریہ